اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اچھے چھے پیرنگ سے نوازے آمین دوستو میں کچھ دوستوں کے لیے آج پیرنگ لے کے ہوں تھوڑی سی کوسٹلی ہے لیکن یہ ہے کہ لب بڑ کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ پیرنگ لگانی پڑے گی اگر آپ یہ پیرنگ نہیں لگاتے ہیں تو آپ اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکتے تو جن بھائیوں کو لب بڑ کا شوق ہے اور لب بڑ انڈرسٹری میں آنا چاہتے ہیں بہت اچھا کام ہے آج کل یہ بزنس ہی ہے شوق تو ختم ہو گیا بزنس ہی ہے سب بزنس کی طور پر اس کامیں آ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیرنگ لگائیں کیونکہ جو نیو فینسر آ رہے ہیں تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں لیکن یہ ہے کہ اس پیرنگ سے آپ کو بینیفٹس آنے والے وقت میں ہوں گے کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ چلتی ہی رہے گی پانچ چھ سال تک ان کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی کیونکہ جو ریڈ ڈائی برڈز ہوتا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی وہ کوئی بھی ریڈ ڈائی برڈ ہو تو اس کی ڈیمانڈ رہے گی کیونکہ اس میں موٹیلٹی ریٹ جو ہے کافی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے تو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھتی جاتی ہے آپ البائنو ریڈ ڈائی کو دیکھ لیں کہ آج سے چار سال پہلے البائنو ریڈ ڈائی کا جو رہا دس ہزار میں ملتا تھا تو اب آپ کو جو ہے البائنو ریڈ ڈائی جو پتھے ہی ہیں وہی پچیس سے چھبیس ہزار میں دو کاؤس کرتے ہیں پر پیس کے ساتھ سے تیرہ ہزار یا بارہ ہزار کوئی بارہ ہزار کا دے رہا ہے کوئی تیرہ کا ریٹ ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی جو چیز ہے پیرنگ ہے اس ٹیم بیسٹ ہے تو جو نیو فینسر آ رہے ہیں جو اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے ان کو اس چیز کے اندر یہ پیر جو ہے لازمی لینے چاہیے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا تو آپ بھائی کو یاد رکھیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی کوئی پیرنگ بتائی تھی تو اس کے اندر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا قریب آگے بتاتا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک جو ہے پیرنگ ہے اوپر پار بلیو پیسٹل اینو انٹو البائنو ریڈ ڈائی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی جی کاسٹی تو ہے سر لیکن اس میں بینی فیٹس جو ہیں آپ کو میں بتاؤں گا نیکسٹ اور اس سے اگر کچھ جو ہیں نیو فینس رانا چاہ رہے ہیں اور جو تھوڑی چیپسٹ پیرنگ لگانا چاہ رہے ہیں وہ البائنو اور ریڈ ڈائی تو سپلٹ لگائیں کیونکہ ہم سپلٹ کو سپلٹ کا پیر تو لگا لیتے ہیں سپلٹ ٹو سپلٹ لگا لیتے ہیں لیکن اس میں جو بچے آتے ہیں وہ ان میں جو ہے نا ریڈ ڈائی کی شرعہ جو ہے کافی کم ہے تو جب ریڈ ڈائی کم آئے گا تو جس کی ڈیمانڈنگ برڈ ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور جو اس کے پاس بلیک آئی جو بچے آئیں گے وہ پوسیبل چلے جائیں گے پوسیبل کی اتنی ویلیو نہیں ہے پوسیبل جو سیل ہوتا ہے آپ وہ کرتے ہیں تو سیمپل بلیک آئی کے ریڈ پر ہی سیل کریں گے کیونکہ آپ کو ٹیس بریڈ سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ پوسیبل ریل میں سپلٹ ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے تو میری بھائیوں سے گزارش ہے میں بار بار نیو فینسر کی بات کر رہا ہوں یہ سپیشل نیو فینسر کے لیے اگر وہ کوئی آنا چاہ رہا ہے اس کام میں ہو بھی میں تو بہت اچھی ہو بھی ہے بہت ہی اس میں پیسہ ہے اس میں آپ آئیں اس میں آپ دیکھیں بہت ایزی ہے سروائیو کر جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے صرف ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے جیسے کہ ہوا کی وینٹیلیشن خاص طور پر دھیان رکھنا ہے ہوا کی وینٹیلیشن آپ کے شیڈ میں ہے مکمل تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہو سکتا تو آپ کو بہت اچھی بریڈ آئے گی انشاءاللہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پیرنگ لگائیں اس میں سب سے پہلے میں البائنو ریڈ ٹو سپلٹ کی دسکس کر لیتا ہوں جو سیکنڈ نمبر پر پیرنگ ہے نیچے تو اس سے آپ لگاتے ہیں فرسٹ آف آل آپ کے پاس جو ہے ریڈ آئی سیونٹی فائی پرسینٹ ریڈ آئی پروڈیوس ہوگا اگر آپ کے پاس ریڈ آئی اتنا پروڈیوس ہو جاتا ہے تو اور کیا چاہیے آپ کو تو جو سپلٹ جو بچے آئیں گے وہ بھی کام کے ہیں وہ بھی ایزی لی سیل ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ اچھی پیسے ان کی مل جاتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پر جو ہے یہ پاربلو پیسٹلینو انٹو البائنو ریڈ آئی ہے یہ اگر لگاتے ہیں تو یہ تو موسٹ فیوریٹ ہے نا اس ٹیم تو یہ اگر لگائیں گے اس سے آپ کو بینیفٹ سب سے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کریمینو پروڈیوس کر کے دے گا تو کریمینو آ جائے گا آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پر آپ کے پاس دیکینو آئے گا کچھ کیسز میں دیکینو نہیں آ رہا کچھ پیرنز میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بعد میں اس میں ڈسکس کریں گے اس میں آپ کے پاس یہی جو مل ہے جو فی مل ہے جو بھی ہے یہ پاربلو پیسٹل انو آئے گا تو یہ بھی موسٹ ڈیمانڈنگ بیڈ ہے اس کے بعد آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی بھی آئے گا اور اس کے بعد جو آپ کے پاس بچے آئیں گے وہ سپلٹ کے آئیں گے البائنو کے وہ تھوڑے سے ماسکنگ میں ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں بلو پیسٹل انو تو وہ بھی جو ہے سپلٹ کے ریٹ پر یا ہزار یا پانچ سو روپے کم ریٹ پر سیل ہو جاتے ہیں تو یہ بیسٹ پیرنگ ہے جو نیو فینسر اس میں آنا چاہ رہا ہے اس کام میں ہو بھی میں تو یہ لازمی بڑھ دو لگائے دو جوڑے کیوں نہ لگائے ایک جوڑے کیوں نہ لگائے ان میں سے کوئی ایک پیرنگ لگا لے لیکن لگائے ضرور آپ کو خود اس کا فائدہ ہوگا آپ خود سوچیں گے آنے والے وقت میں کہ ریحان بھائی نے پیرنگ بہت اچھی بتائی تھی اور دعاوں میں یاد رکھے گا جن بھائی انہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بائی لائکن کو پریس کر لیں اور آنے والی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے بھائی کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ